بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ جی پیرے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جی پیرے دوستو پتال جنتر پتال جنتر کا دیسی طریقہ جو ہے پیارے دوستو جی آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیرے دوستو جو پتال جنتر سے نیچے یہ دیکھیں اندر جو پیرے دوستو یہ تھا پتال جنتر کا طریقہ دیسی پرانہ دوم یاد رکھیں پھر دبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے دوم کا دالب بندانے چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے صحت اور تاندرستی و علمی زندگی عطا فرمائے کسی کا محتاج نہ کرے دست شفاہ عطا فرمائے آمین جی پیرے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جی پیرے دوستو پتال جنتر پتال جنتر کا دیسی طریقہ جو ہے پیارے دوستو آپ کے سامنے ابھی ہم جو ہے تیلا کے لیے ہم روگن نکار رہے ہیں پتال جنتر کے ذریعے روگن نکار رہے ہیں تو اس کا مکمل طریقہ آپ کو جو ہے بتاتے ہیں جی پیرے دوستو یہ دیکھیں اندر جو ہے ایک برطن ہے اس برطن کے اندر ہم نے مطلوبہ دوائی ڈال دی ہے جس کا ہم نے روگن نکالنا ہے اس کے اوپر سے ہم نے ڈکن لگا کر بند کر دیا ہے اور اس کے بار ایک اور برطن لیا ہے وہ دوائی دوائی والا برطن اندر رکھ کر اس کے بار ایک اور برطن لیا ہے دوائی والا برطن اس کے اندر رکھ کے یہ بار ایک برطن اور رکھا ہے اس کے اندر ہم نے درمیان کے اندر رید ڈال دی ہے تاکہ اس کو ڈریکٹ آگ نہ لگے ڈریکٹ شو لانا لگے پہلے ریت گرم ہوگی ریت گرم ان سے اندر والی دوائی اندر والا برتن گرم ہوگا اس سے پھر نیچے روگن نکلے گا جی پہلے دوستو یہ تھا پرانا دیسی طریقہ پتال جنتر کا روگن نکالنے کا یہ دیکھیں نیچے ہم نے یہ برتن بار کا ہے اس کے اندر ہم نے اوپرے راکر آگ لگا دی ہے یہ سب سے اندر پہلے ایک برتن ہے برتن میں ہم نے دوائی ڈال دی ہے اطلوبہ اس کے بار ایک اور برتن ہے دوائی والا برتن اور یہ بار والا برتن دونوں کے درمیان میں کھلا ہے اس کے اندر ہم نے ریت ڈال دی ہے اور یہ بار ایک اور برتن لیا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھیں اس کے چاروں طور ہوپرے لگا دیئے ہیں اس کی ہیٹ سے بار والا برتن گرم ہو کر اندر کی ریت گرم ہوگی اس ریت گرم ہونے سے اندر والا برطن کرم ہوگا جس سے دوئی جو ہے اس کا تیل نکل اس والے برطن کے اندر نیچے سراخ ہے اس والے برطن کے نیچے سے سراخ ہے اور نیچے سے وہ روگن نکلتا ہوا اس کے اندر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نکل رہا ہے بھی بیل کو دیکھیں آپ کا صاحب تازہ روگن نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں پتال جنتر یہ تھا پتال جنتر کا طریقہ چند دن پہلے پیارے دوستو فیس بک کے اوپر ہم نے ریت جنتر کا طریقہ بتایا تھا یہ ہے پتال جنتر کا طریقہ پیارے دوستو یہ پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ اندر ایک برطن ہے اس برطن کے اندر ہم نے مطلوبہ جس کی ہم نے روگن نکالنا ہے جس کا تلہ بنانا ہے جس کا تیل نکالنا ہے اس کے اندر دوائی ڈال دیئے برطن میں اوپر سے دیکل لگا کر بند کر دیئے ہیں اس کے بارے ایک اور برطن ہے اس برطن کو اندر رکھ کر دوائی والا کو یہ بار والا ایک اور برطن دوائی والا برطن اس کے اندر رکھ کر نیچے سراخ ہے اور یہ چاروں طرف ہم نے ریت ڈال دی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ریت ڈال دی ہے اور بار ایک اور برتن لگا کر اس کے اندر اوپلے لگا دیئے ہیں جب اوپلے کی آگ یہ بار والے برتن کو گرم کرے گی اندر ریت گرم ہوگی اس کی وجہ سے ڈریکٹ اندر آگ نہیں لگے گی جس سے روگن جلے گا نہیں تو بڑے نفیس طریقے سے روگن نگلے گا جی پیارے دوستو یہ ہے کسی بھی آپ دوئی کا روگن نکالنا تو یہ دیسی طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے روگن نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے جو ہے روگن نکل رہا ہے یہ ہم ایک تیلا بنا رہے ہیں اس کا روگن نکال رہے ہیں جس بھی دوئی کا آپ روگن نکالنا چاہئے ہیں اسی طرح آپ روگن نکال سکتے ہیں جی پیارے دوستو یہ تھا پتال جنتر کا طریقہ دیسی پرانہ دو میں یاد رکھیں پھر دبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے دعوی کا دعالب بندین چیز خادم الحکامہ حقیب محمد لطیف قادری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک لئے اجازت دیجئے اجازت دیجئے دیجئے اجازت دیجئے جیز پھنے دیجئے تک لئے اجازت دیجئے پھر دیجئے موسیقی